بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی اومی اسپان یوٹیوب چینل میرے پیادی بہنوں اور بھائیوں میں آپ کے ساتھ ایک ایسے محلو خطرناک مرز کے بارے میں بواق کے بارے میں ایک ایسی خطرناک جو قسم کی بیماری ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس سے پہلی تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خطرناک محلو اور اس خطرناک مرز سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سے میری یہ کوئی روکیسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا فائدہ ہو جائے تو وہ خطرناک اور مخلق مرز فالج ہے فالج جب ہوتا ہے جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو اس سے جسم کا ایک حصہ بے حصہ اور بے جان ہو جاتا ہے یہ کبھی لیفٹ سائیڈ پہ اٹیک کرتا ہے اور کبھی رائٹ سائیڈ پہ جس بھی سر پہ یہ فالج اٹیک کرتا ہے اور وہ سائیڈ بے جان ہو جاتی ہے بے حصہ ہو جاتی ہے فالج کی تین اقسام ہیں سفراوی فالج اسہ بھی فالج صداوی فالج تو اس کے سباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں یہ بھی آپ جاننے اگر آپ میں اس میں سے کوئی ایک سباب بھی پائے جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جلدی سے جلدی اس سباب کو دور کریں اور اپنے ڈوکٹر سے رجوع کریں ڈھنڈے مشروبات کا باکسرت استعمال کرنا یعنی کسرت سے ڈھنڈے مشروبات وغیرہ پینا بلگم کی کسرت جلدی مسامت بند ہو جانے سے اسحاب کا کٹ جانا دورانے خون کا نظام بگڑ جانا یا کمزور ہو جانا یا شدید ہو جانا ازائر عیسیٰ کے افعال کا ناقص ہونا وغیرہ وغیرہ شراب نوشی رنج و غم اور بخار ہونا شدت کے ساتھ بخار ہوتے رہنا شہرانوں کا بند ہو جانا کسرت جریان خون اور کسرت مباشر وغیرہ اسباب میں شامل ہیں تو آپ نے یہ اسباب تو سن لیے ہیں آپ اس کی جو طبی علاج ہے وہ بھی سن لیں میں آج آپ سے فارج کا طبی و روحان علاج بھی شیئر کروں گی اب آپ نے اسباب سن لیں ابھی آپ اس کا علاج بھی سن لیں جو علاج ہے جنابی حکیم سید مظفر علی خان صاحب کی طرف سے ہے انہوں کا یہ دبی علاج انہوں نے یہ لکھا ہے اکر کر رہا کباب چینی خشخاش سفید خشخاش سیاہ موسیل سفید موسیل سیاہ فلفل دراز جاویتری خولنجا لہوں اسگند بوپلی جائفل دارچینی مغز بادام مغز پشتہ ہر ایک ہاف ہاف طولہ یعنی آدھا آدھا طولہ یہ تمام چیزیں آپ آدھا آدھا طولہ لے لیں اور ان کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد یہ تمام عدویات کو نہایت بریف پیس لیجئے اور نہایت بریف پیس لیں کے بعد جب اس کا پورڈر بان جائے تو آپ اس میں شہد اس قدر ڈالیں کہ آپ اس کی آسانی سے ٹیبلٹ یعنی گولیاں بنا سکیں تو آپ اس پورڈر کی چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا کر سبار کر رکھ لیں اور آپ نے دو سے چار گولی روزانہ دن میں تین وقت ہمرا چائے میں شہددار کر لینی ہے یا پھر ایک گلاس پانی میں ادرک کا ایک چھوٹا پیس بوائل کر کے اچھی طرح ادرک والے پانی کے ساتھ لیں تو یہ نہایت ہی عزمودہ عامل ہے فالج کے لئے نہایت ہی مفید ہے سینکڑوں مریضوں پر عزمائے گیا ہے یہ جو میں نے آپ کے ساتھ طبیعہ علاج شیئر کیا ہے یہ حکیم صاحب یہ سید صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سیکر و مریض اس طبیعہ علاج سے شفاع یاب ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ روحانہ علاج بھی نوٹ کرنے کہ روحانہ علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے روحانہ علاج میں آپ نے قرآن پاک کے تیسر میں پارک کی سورہ زلزلال ہے اسے زردے کے رنگ سے سٹیل یا لوہے کے برطن کے اوپر لکھنا ہے یہ سورہ زلزلال اور اس میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ نے مریض کو جو فالس کا مریض ہے اسے پلا دینا ہے اور یہ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے جب تک مریض کو شفاع نہیں حاصل ہو جاتی یعنی آپ نے ڈیلی قرآن پاک تیسر میں پارک کی سورہ زلزلال لوہے کے برطن کے اوپر دینا ہے اور یہ پانی اس وقت تک پلانا ہے جب تک مریض کو مقمل شفاع نہیں ملتی اور اس کے اولو آخر یعنی سورہ پاک لکھنے سے پہلے اور لکھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑنا ہے تو آپ اگر یہ خوش و خضو اور مقمل یقین کے ساتھ یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور شفاع ملے گی انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کا فال جاتا رہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے اس چینل کو اب تو سبسکرائب کر دیا ہوگا تو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بنیبل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے وال نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آسانی سے آپ کو مل سکے تو زیادہ سے زیادہ خیار رکھنا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں خدا حافظ